بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہو تمام بھائی بہن ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹس کے ساتھ آ رہا ہو ترکی میں جو زلزل آیا تھا سب سے پہلے تو اللہ پاک ان کو جو زخمی ہے اللہ پاک ان کو صحت دے جو مر گیا تھا شہید ہو گیا تھا اللہ پاک ان کو جنہ دو کر دوست میں اللہ مقام دے افسوس کی بات ہے ہماری پاکستان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں سیاسدان ہیں اس کی بارے میں ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ ہے ہمارا جو پرائم منسٹر ہے اسٹین محمد شاہ باز شریف اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ عزر وخص کی حکومت ہے اس نے امداد دس میلین دے دیا تھا کتنا دس میلین امداد جو ہمارے پاکستان کا پرائم منسٹر ہیں اور ہمارا پاکستان میں ایک بندہ ہے جو امریکہ میں ہوتا ہے اس نے پتہ کتنا دے دیا تھا تیس میلین ڈالر آپ خود سوچو کہ ہمارے پرائم منسٹر نے دس میلین اکیلہ دے دیا تھا پورے پاکستان کا پیسہ تھا اور وہ اکیلہ ایک بندہ ہے ہماری پاکستانی شہری ہے اس نے تیس میلین ڈالر دے دیا لیکن تیس میلین ڈالر کس طرح دیا وہ خود چلا گیا تھا ترکی کے سفارت خانے میں اس نے ادھر جمع کیا کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں اس طرح یہ بھیجوں گا تو آپ کو پتہ ہر بندہ غبلہ شبلہ کر رہے ہیں لیکن اس نے خود جا کے سفارت خانے میں دے دیتی تیس میلین ڈالر جو حق دارے ان کو یہ مل جائے میں آرو پی ٹی آئی کی حقوق پر بھی ہمارے پاکستان میں نو سو ستاؤن عرب عرب نہیں عرب کی بات کر رہا نو سو ستاؤن عرب روپے ان لوگوں نے کہا عمران خان کی جو چمچے ہیں جتنی بھی وزیر اعلیٰ سے لے کر وزیر تک منسٹر تک ایم پی اے میں نے عرب بندے تک اس نے اتنا پکار یہ دیکھ لو نو سو ستاؤن عرب روپے پکار ان کو بھی چاہیے ان کو بھی چاہیے ان کے پاس عرب و روپے ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے جو مات سے کٹے کرے جیسے مران خانی کی ایک سین پر لوگ پچاس کروڑ دے سکتے ایک عرب دے سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ پچاس سو سین کرے تاکہ ان کے امداد مل جائے لیکن اسے کوئی نہیں کر سکتا ہر بند اپنی کرسے کی پیچھے بھاگ رہے ہیں سمجھ جائیں اوپر والا ہے جناب اور چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے بھی اقتماز ہیں کہ ہمیشہ دعا ہی کیا کرو دعا ہمیشہ رنگ لاتا ہے ہر چیز میں جتنا ہمارا مشکل وقت ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا اور دعا ہمیشہ رنگ لاتا ہے چھوٹی سی اپ ڈیٹ دیں دیکھو آپ خود سوچو کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کس لیمنٹ میں گرے ہوئے انسان ہیں آپ خود دیکھ لو جو بھی یہ عمران خان شعبہ شریف انہوہ شریف زرداری جو بھی یہ کوئی ماں کا حلال نہیں ہے سارے حرامی کٹوئے پلیٹ فارم پر ان کو چاہیے اپنے سیاست کے پیچھے چھوڑ دو جا کے وہ لوگ دیکھو ملبے کے طبعے ہوئے لوگ یہ قسم خدا کی چھوٹے چھوٹے بچے کوئی ستسی گھنٹے بعد نکل جائے کوئی کیا کیونکہ وہ لوگ کا روائی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی باغیرچت کے علاوہ تو ہیں مسلمان تو ہیں لیکن دکھ نہیں ہے جب تک ہمارے دل میں کسی کے لئے دکھ آ جائے تو قسم خدا کی نہ قسم خدا کی کبھی زندگی میں آپ کے اوپر اتنا آنچ بھی نہیں آئے گا اتنا سا مشکل وقت بھی آپ کے اوپر نہیں آئے گا کیوں کیوں کہ آپ کے دل میں رحم ہے کسی کے لئے لیکن ہمارے سیاستدانوں میں اپنی وفات کے لئے یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن چھوڑو ان چیزوں کو ان کو ختم کرو اپنے اللہ کو یاد کرو الحمدللہ جب اپنے اللہ کو آپ یاد کرو گے تو انشاءاللہ کوئی بھی مشکل وقت آپ کے اوپر نہیں آسکتا یہ بہترین ویڈیو ہے جب اس ویڈیو کے الفاظ پر آپ لوگ انہیں کچھ سنا ہوگا تو آپ کے ذہن میں آسکتا ہوگا پاکستان زندابا